جو لوگ بھی جہازوں سے مسافر آ رہے ہیں سالوں کے لیے ایک ہی کرنٹینہ کی پالیسی ہے کہ وہ دو دن حکومت جو ہے ان کو کرنٹینہ میں رکھے گی اس کے بعد ان کا ٹیسٹ کیا جائے گا اور ٹیسٹ ریزالٹ کے مطابق یا ان کو گھر بھیج کے بارہ دن اور سیلف آئیسولیشن کی گائیڈنس ہوگی یا ان کو ہماری ہیلتھ فسیلٹیز جو ہے وہ اویل کرنا ہوں گی ہمارے جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں جنہوں نے واپس آنا ہے ابھی تک نہیں آسکے ہم دن رات یہی تیاری کر رہے تھے کہ ہمارے ائرپورٹس پہ اور ان شہروں میں ٹیسٹنگ کی کپیسٹی بڑھ جائے اور کرنٹینہ کی کپیسٹی اتنی بڑھ جائے کہ جب آپ آئیں تو آپ کو محفوظ طریقے سے ہم پاکستان واپس لاسکیں ایک بات میں اور واضح کر دوں جی اس پہ بہت بات ہوئی کہ باہر سے لوگ آ رہے ہیں تو خدا نہ خواستہ یہ پھیل ہی نہ جائے دوبارہ سے سارا کرونا تو ہم نے پورا ڈیٹا انیلائز کیا ہے جو ہمارے پاس لگ بگ دو ہزار پیسنجر آئے تھے پہلے ہفتے میں جب ہم نے یہ ٹیسٹ کیا آج سے ایک ہفتہ پہلے تو ان میں سے صرف لگ بگ چالیس لوگ دو ہزار میں سے پوزیٹیو آئے اور ان کو بھی مکمل طور پر جیسے کرتے ہیں ہمارے ہیلتھ آتھورٹیز انہوں نے کیا تو یہ بات کہ باہر سے لوگ آ رہے ہیں وہ شروعات میں ایسا ہوا ہے کہ جب لوگ باہر سے آئے تو تھا لیکن دیکھئے اب وہاں بھی معاملات تبدیل ہو گئے وہاں بھی لوک ٹاؤنز ہیں احتیاطی تدابیر ہیں تو کوئی ایسا ڈیٹا نہیں ہے جس سے ہم یہ کہیں کہ ہم دوبارہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو نہ آنے دیں اور بند کر دیں یہ بالکل محفورز طریقے سے ہو رہا ہے ایک یونیفورم نیشنل پالسی ہے جو لوگ بھی جہازوں سے مسافر آ رہے ہیں اور ہمارے تین بورڈر تورخم چمن اور واگا بورڈر جب کھلے گا یا وہاں سے جو پاکستانی جب آئیں گے سالوں کے لیے ایک ہی کرنٹینہ کی پالسی ہے کہ وہ دو دن حکومت جو ہے ان کو کرنٹینہ میں رکھے گی اس کے بعد ان کا ٹیسٹ کیا جائے گا اور ٹیسٹ ریزالٹ کے مطابق یا ان کو گھر بھیج کے بارہ دن اور سیلف آئیسولیشن کی گائیڈنس ہوگی یا ان کو ہماری ہیلتھ فسیلٹیز جو ہے وہ اویل کرنا ہوں گی ہمارے جتنے اوہرسیز پاکستانی ہیں جنہوں نے واپس آنا ہے ابھی تک نہیں آسکے ہم دن رات یہی تیاری کر رہے تھے کہ ہمارے ائرپورٹس پہ اور ان شہروں میں ٹیسٹنگ کی کپیسٹی بڑھ جائے اور کرنٹینہ کی کپیسٹی اتنی بڑھ جائے کہ جب آپ آئیں تو آپ کو محفوظ طریقے سے ہم پاکستان واپس لاسکیں ایک بات میں اور واضح کر دوں اس پہ بہت بات ہوئی کہ باہر سے لوگ آ رہے ہیں تو خدا نہ خواستہ یہ پھیل ہی نہ جائے دوبارہ سے سارا کرونا تو ہم نے پورا ڈیٹا انیلائز کیا ہے جو ہمارے پاس لگ بگ دو ہزار پیسنجر آئے تھے پہلے ہفتے میں جب ہم نے یہ ٹیسٹ کیا آج سے ایک ہفتہ پہلے تو ان میں سے صرف لگ بگ چالیس لوگ دو ہزار میں سے پوزیٹیو آئے اور ان کو بھی مکمل طور پر جیسے کرتے ہیں ہمارے آثورٹیز ہیلت آثورٹیز انہوں نے کیا تو یہ بات کے باہر سے لوگ آ رہے ہیں وہ شروعات میں ایسا ہوا ہے کہ جب لوگ باہر سے آئے تو تھا لیکن دیکھئے اب وہاں بھی معاملات تبدیل ہو گئے وہاں بھی لوگ ڈاونز ہیں احتیاطی تدابیر ہیں تو کوئی ایسا ڈیٹا نہیں ہے جس سے ہم یہ کہیں کہ ہم دوبارہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو نہ آنے دیں اور بند کر دیں یہ بلکل محفوظ طریقے سے ہو رہا ہے